یہ دیکھیں بھائی صاحب دکالیں میں نے ابھی تین دانیں ایک بچائرہ کمزور سا ہے دو ٹھیک ہے السلام علیکم بھائی ویلکم ٹو اینا در ویلوگ کیسے آپ لوگ خیرے ہیں ٹھیک ٹھیک ہیں تو یار میں اپنے گاؤں میں ہوں آج ہماری الحمدللہ گندم کی کٹائی ہو رہی ہے میں صبح 10 بجی ہاں پہنچا تھا ریپر والے نے ہمیں لیڑ کروا دیئے وہ کیسے کہتے ہیں اسے چکری دی جا رہا تھا کہ میں اب بھائی رہا ہوں وہ جناب ایک بجی یہاں پہنچا ہے تو آتے اس نے ابھی یہ ایک چکر لگایا تھا یہاں میرے پیسے دیکھ ساتے ہیں یہ بھالا یہاں پہ ایک چکر لگا کے گیا ہے اس کا بلے ٹوٹ گیا ہے ابھی وہ بیٹھا رپیئر کر رہا ہے وہ دیکھیں وہ سامنے یہاں بیٹھا ہے تو ابھی وہ رپیئر کر لیتا ہے تو اس کے بعد دوبارہ کام جو ہے اپنا سٹارٹ کرتے ہیں ابھی دو تین دن پہلے تک موسم بلکل ٹھیک تھا مطلب بارشیں وغیرہ ہوئی تھی وہ تو اللہ کا شکر ہے ہماری جو گندم ہے وہ بچ گئی ہے تو اولے بھی کافی پڑے تھے جو آس پاس لوگوں کی گندم ہے وہ گر گئی ہیں تو میری اللہ کا شکر ہے ابھی تک تو ٹھیک ہے اللہ کرے کہ ابھی ٹھیک ہی رہے آگے موسم خراب نہ ہو نیٹ کی پروڈکشن کے مطابق تو ابھی موسم ٹھیک ہی رہے گا تو انشاءاللہ میری کوشش ہے چار اکڑ جو ہیں میرے یہ منگل کو میرا پانی لگنا ہوتا ہے منگل سے پہلے پہلے میں چار اکڑ نکلوال ہوں کیونکہ یہاں پہ میں نے کمار لگانا ہے اس جگہ پہ دوبارہ یہ ان دو اکڑوں میں دوبارہ میں کمار لگا ہوں گا اپنی ایسی جو میں نے بنائی ہوئی نا حالت گرمی سے بڑی تیز دھوپ ہے چھاؤں جو ہے بہت کم ہی ہیں ابھی یہ جو سات والے میرے ہیں سات والے زمین ہیں ان کا درخت لگے ہوئے ہیں میرے تو ابھی درخت جو میں دکھائے تھے آپ کو کافی ویڈیوز میں دکھائیں چھوٹے چھوٹے ہیں تو ان کے نیچے آگے کھڑا ہوں بھائی بڑی تیز دھوپ ہے چھوٹے چھوٹے سے عام لگے ہوئے دکھاتا ہوں یہ دیکھا امبیاں لگی ہوئی دو تین دن پہلے کافی تیز آندھی چلی ہے اس کی ویاسے میرا ایک درخت اکھڑ گیا ہے یہ بھلا یہ دیکھا بچارہ مودہ ہوئے شکر ہے ابھی جڑ سے نہیں نکلا یہ وہ ککر کا درخت ہے بابون لیکن جو بھی ہے چھاؤں تو ہے اس کی بھی ضرورت تو اس کی بھی پڑتی ہے اور باقی کی مجھے فکر تھی باقی جو میرے درخت ہیں اور گنم کی تو زیادہ ٹینشن تھی کیونکہ اولے پڑے تھے اتنے موٹے بیروں کے سائز کے شکر ہے اللہ کہ ابھی تک تو بچت ہو گئی ہے یہ دیکھیں بھائی صاحب دکارہ میں نے ابھی تین دانے ایک بچارہ کمزور سا ہے دو ٹھیک ہے یہ ریجی اپنی گنم ابھی ایک ہی چکر لگایا تھا تو کام غراب ہو گیا مصطفیہ مجھتبہ تیری مطہ حسنہ دل کو ہمت نہیں لب کو یارا نہیں اے رسول امی ہاتم المرسلی دست قدرت نے ہاں جی بھائی کام ہمارا سٹارڈ لگے پڑے ہیں یہ دیسی طریقہ ہی لیکن تھوڑا سا موڈیفائی کیا ہوا یہ دیکھیں یہ اس کی کار ٹی وی گنم یہ ہے اس کو باندھ لیں گے اس کو باتھ ریز لگوائیں گے بچے دیکھا جائے ہر ہر اس کا کام اس سے زیادہ بیٹھا ہے میرے خیال بسے گاؤں میں تو کوئی بھی نہیں کرواتا نہ کوئی لے کے اس سال تو نہیں کسی نے نکلوائی ہے اسے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہر ویسر نکالی چاہیے کیونکہ تھوڑا سی نا دانے نیچے گرتے ہیں اس کے ہر ویسر کا فائدہ ہوتا ہے کہ اس سے وہ دانے جو گرنے دیتے ہیں وہ سارے اس کے اندر ہی چلے گاتے ہیں تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول آمین خاتم المرسلی تجھ سا کوئی نہیں تجھ سا کوئی نہیں اے رسول آمین ٹریکٹر کے موڑنے کے لئے تھوڑا ترسطہ کلیر کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس طرف سے اس کو موڑنا سان ہوگا یہ آرہ ہے سامنے جی بھائی سب آج صاف صفائی کی ہے میں نے گھر کی جب سے میں آئے ہوں صفائی کر رہا تھا کیونکہ وہ ریپر والا تو ابھی پہنچا نہیں تھا تو میں نے کہا اتنی در میں صفائی کر لیتا ہوں مچ بیٹر بہت گندہ تھا یہاں سے اس دن وہ آندھی آئی تھی تو یہ جو یہ سامنے والا جو آپ کو نظر آرہا چھپ رہا یہ سارا اڑ کے ادھر آ گیا تھا ساری صفائی کی ہے بھائی یہ بائیسا گندوں میں ہماری کٹ گئی الحمدللہ ابھی بھی گھر آیا ہوں نہا کے میں نکلا تھا تو بھائی ایک مسئلہ بن گیا میری جو ٹینکی ہے وہ لیک ہو گئی ہے اس کو کئی دفع میں نے رپیئر کیا تھا تو دکھاتا ہوں آپ کو کہاں سے لیک ہوئی ہے یہ دیکھیں یہاں کو نظر آرہا ہو گیا آج جی بھائی صاحب اسی کے ساتھ آج کا ویلوگ ختم کرتے ہیں آج کا ویلوگ پسند رہا ہوگا اگر پسند رہا ہے تو لائے سبسکرائب اور شیئر کرنا مطبولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر جائے گا یار اپنی محنت کرتا ہوں تھوڑی سی سپورٹ دے دیا کریں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میری جو آڈینس جو میری ویڈیوز دیکھتے ہیں ان میں کوئی ایٹی پرسنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہاں سبسکرائب نہیں کیا ہوتا تو کائنلی سبسکرائب ضرور کیجئے اللہ حافظ